بڑی خبر آ رہی ہے چندریان 3 سے جڑی انترکش یان چندریان 3 کے پروپلشن موڈیول سے الگ ہونے کے بعد لینڈر وکرم نے چاند کی سب سے تازہ تصویریں بھیجیں انترکش میں ریسرچ کرنے والی بھارت کی سپیس ایجنسی اسرو نے ان تصویروں کو جاری بھی کیا جن میں چاند کی ستہ پر بڑے بڑے گڑھے دکھائے دیئے ایک روز پہلے ہی لینڈر وکرم کو انترکش یان کے پروپلشن موڈیول سے الگ کیا گیا بعد میں لینڈر کی رفتار کم کر کے اسے چندرما کی سب سے نچلی ککشہ میں لے جائے گیا تاکہ چاند پر اسے سرکشت طریقے سے اتارا جا سکے کیونکہ چاند پر لینڈر وکرم کی سوفٹ لینڈنگ ہی اسرو کی سب سے بڑی چنوٹی ہے اسرو کے ویگیانکوں کے مطابق چندریان 3 کے پروپلشن موڈیول سے الگ ہونے کے بعد لینڈر سامانی طریقے سے کام کر رہا ہے یہی نہیں لینڈر نے چاند کی سب سے تازہ تصویریں بھی بھیجی ان تصویروں کو اسرو کی طرف سے جاری کیا گیا مطلب لینڈر وکرم چندرما کے بہت قریب پہنچ گیا ہے اور اسرو کے ویگیانکوں کے مطابق چندریان 3 کے پروپلشن موڈیول سے الگ ہونے کے بعد لینڈر وکرم نہ صرف سامانی روپ سے کام کر رہا ہے بلکہ صحیح طریقے سے چاند کی طرف پڑھ رہا ہے سبوت کے طور پر لینڈر نے 17 اگست کو لی گئی چندرما کی سب سے تازہ تصویریں بھی بھیجی جنہیں اسرو کی طرف سے جاری کیا گیا اسرو کے مطابق پروپلشن موڈیول سے الگ ہونے کے بعد لینڈر نے یہ تصویریں کھیچی ان تصویروں میں چندرما کی ستاہ پر گڑھے دکھائی دیئے اس سے پہلے 15 اگست کو بھی چندریان 3 نے لینڈر پوزیشن ڈیٹیکشن کیامرہ سے چندرما کی کچھ تصویریں بھیجی تھی اور انہیں بھی اسرو نے شیئر کیا اور اسرو کے مطابق چندریان 3 کے پروپلشن موڈیول سے لینڈر وکرم کو الگ کرنے کے بعد اسے سفلتا بوروک دی بوسٹنگ کے ذریعے چندرما کی نچلی ککشہ میں لے جائے گیا دی بوسٹنگ کا مطلب انترکشیان کی رفتار کو دھیما کرنا ہوتا یعنی مون مشن کے لیے نکلا بھارت کا انترکشیان چندریان 3 آخری پڑا پار کرتے ہوئے چاند پر اترنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا جو بھارت کے لیے کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں ہے کیونکہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو 23 اگست کی شام بھارت چندرما کے دکشنی دھروپ پر پہنچنے والا دنیا کا پہلا دیش بن جائے گا اسرو کی طرف سے دی گئی جانکاری کے مطابق ایک روز پہلے 17 اگست کو دوپہر قریب سوہ ایک بجے چندریان 3 کے پروپلشن موڈیول کو لینڈر وکرم سے الگ کر دیا گیا اس کامیابی کے بعد لینڈر وکرم کو ڈی بوسٹنگ یعنی رفتار کم کر کے چندرما کی نچلی ککشہ میں لائے گیا جہاں سے چاند کی دوری صرف 30 کلومیٹر رہ گئے 30 کلومیٹر کی اوچائی سے ہی لینڈر وکرم دھیرے دھیرے چاند پر چندرما کی نچلی ککشہ میں پہنچایا جا سکے لیکن چندریاں 3 کے پروپلشن موڈیول سے الگ کیے جانے کے بعد لینڈر وکرم نے پروپلشن موڈیول کو مطلب لینڈر وکرم نے چندرما کے نزدیک پہنچانے کے لیے پروپلشن موڈیول کا شکریہ آدھا کیا لینڈر سے الگ ہونے کے بعد پروپلشن موڈیول اب چندرما کی ککشہ میں رہ کر مہنوں تک دھرتی سے آنے والے ریڈیشن کا ادھن کرے گا جبکہ لینڈر وکرم چاند کے چاروں طرف چکر لگا کر اسی ستہ پر اترے گا لینڈر میں کئی ایسی مشینیں لگی ہیں جو چاند پر اترنے سے پہلے ستہ کی گرمی اور بھکم کے ساتھ ساتھ کئی دوسری چیزوں کی جانچ کریں گی اور اس رو کے ویڈیانکوں کے مطابق چندرما پر سوفٹ لینڈنگ کے بعد چندریاں 3 وہاں پانی کی خوج کرنے کے ساتھ درلپ خنیجوں کا بھی پتہ لگائے گا ویڈیانکوں کو امید ہے کہ وکرم لینڈر 23 اگست کو 23 اگست کی شام کو چندرما کے دکشنی دروپ پر اترے گا اور چاند پر وکرم لینڈر کی سوفٹ لینڈنگ کے بعد ہی اصلی مشین شروع ہوگا کیونکہ چاند کی ستہ پر اترنے کے بعد لینڈر وکرم کی گود میں بیٹھا چھ پیو مالا روور پرگیان باہر آئے گا روور کا وزن قریب 26 کلو ہے جو چاند پر 14 دن تک رہے گا اس رو کے ویڈیانکوں کے مطابق اس دوران روور چندرما پر پانی کی خوج اور مٹی کی جانچ کرنے کے ساتھ دورلپ خانیجو کا بھی پتہ لگائے گا روور اس بات کی بھی جانکاری جھٹائے گا کہ چاند کی ستہ پر آنڈھی اور بھوکم کیسے آتے گا اس رو کے مطابق پرگیان روور سولر پینل کی مدد سے پاور جنریٹ کرے گا اور یہ صرف لینڈر وکرم سے ہی سمپرک کر پائے گا مطلب پرگیان روور لینڈر وکرم کو ڈیٹا بھیجے گا جسے وہ آگے اس رو تک پہنچائے گا اور اس رو کے ویجانکوں کے مطابق چاندریان 2 کی ناکامی سے سبق لیتے ہوئے اس بار لینڈر وکرم کو زیادہ مضبوط اور کئی خاص تقنیقوں سے لیس کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی صورت میں چاندرما کے دکشنی دروپ پر لینڈر کے اُترنے کی پرکریہ فیل نہ ہو کیونکہ ستمبر 2019 میں سوفٹوئر میں گڑبڑی کی وجہ سے چاندریان 2 کی کریش لینڈنگ ہوئی تھی اس لیے پچھلی بار سے سبق لیتے ہوئے اس رو کے ویجانکوں نے لینڈر وکرم میں خاص تقنیق کا استعمال کیا ہے پچھلی بار کی تلنا میں اس بار لینڈر وکرم کو زیادہ مضبوط بنایا گیا ہے تاکہ چاندریان 2 جیسا حادثہ نہ ہو اس رو کے مطابق لینڈر وکرم کا وزن 1726 کلوگرام ہے جو اپنے ساتھ روور کو لے گیا ہے پروپلشن موڈیول سے الگ ہونے کے بعد یہ آن بورڈ سوفویر کی مدد سے چندرمہ کی ستہ پر لینڈ کرے گا لینڈنگ کے وقت اس کی رفتار 2 میٹر پر 30 سیکنڈ ہوگی لینڈر وکرم کی لینڈنگ کے ساتھ ہی بھارت چندرمہ پر اترنے والا دنیا کا چوتھا دیش بن جائے گا ابھی تک صرف امریکہ روس اور چین ہی ایسا کر پائیں اور اس رو کے ویجانکوں کے مطابق چندریان 3 روس کے انترک شیان لونہ 25 سے ایک تہائی کم خرچ میں ہی چاند پر پہنچ جائے گا چندریان 3 بھارت کا تیسرا مون مشن ہے جبکہ روس نے 1976 کے بعد یا یوں کہیں کی 47 سال بعد پہلی بار چاند کا رخ کیا لیکن بھارت اور روس کے مون مشن کے بجٹ میں بھاری انتر ہے ایک رپورٹ کے مطابق روس کے لونہ 25 کا وزن 1750 کلوگرام ہے جبکہ چندریان 3 کا وزن 3800 کلوگرام لیکن اس کے بعد بھی دونوں کے مون مشن میں آنے والے خرچ میں زمین آسمان کا انتر ہے اس رو کے مطابق چندریان 3 کا بجٹ صرف 615 کروڑ روپے ہے حالانکہ روس نے لونہ 25 کے بجٹ کا اعلان نہیں کیا لیکن ایک رپورٹ کے مطابق اس کی لاغت قریب 1600 کروڑ روپے ہے یعنی روس کا مون مشن بھارت کی تلنا میں قریب دھائی گناہ سے زیادہ اور تو اور چندریان 3 کی لاغت چندریان 2 کی تلنا میں بھی قریب 30 فتشت کم ہے حالانکہ روس کے انترکشیان لونہ 25 کے بھارت کے لینڈر وکرم سے ایک یا دو دن پہلے ہی چندرمہ پر اترنے کی امید ہے